علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے بات شالی دیا میں تو پہلے کابچ کے ہندائی بولے اکبر کی ہندائی پچھلے ہی رلے کی ہندائی بوت خانہ آئی لو اتنی نصر کافی ہے لے سطر سمجھا بھی تو میرے حق اچھ دعا کر چھڑیں علی کا باب سانے خدا کے گھر میں تھا کب زابطوں کا خدا کے گھر میں تھا کب زابطوں کا علی کا بزا چھڑانے آ رہا ہے تھوڑا جا ملیں محول میں سلام کریں جی بسم اللہ حیدری انج نہیں بھائی اتنے بندے بیٹھے ہو کھلوتے ہو سارے بادشاہ دے نہ کرو ایک بندہ کرنا رہے حیدری یاد ہے یا علی سارے کیسا انڈالے بھائی تھوڑی مدد کریں جی بڑی مہربانی علی کا بزا چھڑانے سرکار علی بادشاہ دنیا تیائش سرکار محمد مصطفیٰ بھرانو حق تنت چایا لوگاں سوال کی تو نہ کیا خوش بڑیو توڑے خوش ہو مندی وجہ کیا جنہ زہرہ دے بابے جواب دیتے ہیں میں سطر پہ پڑھ دا علی کا بزا چھڑانے کہا سرورن اب محفوظ ہوں میں کیوں کہا سرورن اب محفوظ ہوں میں مجھے حیدر بچانے آ رہا کیا بات ہے جناب حیدری اچھا پڑا لے دا بڑا ہے نا میں جیسے ویڑے دا ممبر تے بیٹھا میرے تو پہلے بادشاہ وندے دھیر سارے اچھے پڑھانے لے پڑ گئے میرے تو بادی بڑے خوبصورت نام ممبر حسین تے تشریف فرمائیں اوئی پڑھ سن کوشش کرو پڑا لے کے ممبر اکے پڑھانے لائک کے پھر اتنے مجمدہ نعرہ بیک ہوئے جررت نال بازو بلند کر کے بولو بندیاں نو سمجھ ہی نہیں آئی جو عزت حسین کی ہے گال جتھے سکھی حسین دیووے اتھے منت کر دونا میں گال شیعہ سننی بھرامان دی سادھ جی ہے سادھ جی سمجھ دیو ایک اٹھی ہے ساہی چونکہ حسین صرف شیعہ دیتے نہیں نا گال سکھی حسین دیووے تے گال پھر محمد مصطفیٰ دے نواز سے دیئے ٹھیک ہے جی اگر میرے نال مل دیو تے آؤ رال کے جہان نو دس یہ جو عزت حسین کتنی بلند سائیں راب دی سومک روز جہان حسین دہے جناد امام علیہ حد بلند کر کے بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھانا رہے دری بازو بلند کر کے بولو پنیوانا رہے حیدری بار بار آخریاں راب دی سومک روز جہان کم از کم ادھے مجمع لفت حسین اکھنے تے مگلی ستر پڑھنی یہ نیت میں کھلو ترا سا راب دی سومک روز جہان ایک واری ہو را کھو تے میں سانیہ کھا راب دی سومک روز جہان اونا کیا کون حسین دا تکیند حسین میں وانڈ پیا کرنا راب دی سومک جہان حسین دا ہے ہاں توجہ جہان حسین دا ہے غیرت ماند ہاریک انسان حسین دا ہے میربانی جی میربانی جی ستر واسے کسیدہ شروع کیتا کسی لاکج کو گھار آئی سکھی حسین دیا دشمنہ دا ایک سیکنڈ دی گا لگر خاموشی نال سن سو تے ستر دا بڑا لطفے ایسے ستر دے تیرا سلام ہے اونا دسیا بھائی کوئی کسی لاکج گھار آئی تے حسین بادشاہ دے دشمنان اونا چو حکم دے تے کرم ہویا تے اس گھار تے غازی دا علم لالیا اس علم لائے رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی ٹپر چھڑ گیا میں ہر ممبر تیاندہ جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا قریب کریں جی دو چار پانچ مہینے بعد عزت حسین دی کو ونڈ وکھیا ہے دس سال بارہ سال ہو گئے میں نے بطول دے پتر دی نوکری دے دیا جتنے سا میرے اللہ لکھے انہوں حسین دی نوکری جگزرنے نہ میں بچھلے دس سال اچھ انڈ دیوان کر سکیا نہ میں اونڈ علی وقت اچھ کر سکتا اسے بانتے میں ترہ سلام کرنے انہیں دسیا دو چار پانچ مہینے بعد وہ کسے جگہ تے کٹھے ہوئے او دے کوئی فیملی فنکشن آئی ایونٹ آئی او دے خاندانہ لے مزاک کرنے لاغ پر دن چنگا بھلا وسد آئے علم لائی اسی چھڑ گیا او چھوپ رہیا ماتم کی تے اسی تیرے تو دور ہو گیا او چھوپ رہیا مجلس کرائی اسی تیرے تو دور ہو گیا او چھوپ رہیا پورے پنجاب پاکستان دا مجمع ایک بندی سلطان دا ماریا او سا کہا تو جو محمد بوئت جھکی ہیں تو جو محمد مصطفیٰ دے پتر نو منی ہیں تین حسین کو لن لبھیا کیا ہے شبیر تندتہ کیا ہے اون حسین دے نو کر جلال چاکے اپنے رشتے دار دا ہتھ نہ پئے اپنی حویلش داخل ہوئے اشارہ کر کے آدھا ساما سن شان حسین دی کیے او ما یا بھین ادھی جیڑا بندہ عزت حسین جاندہ اس بندے نہ لگا لے جی اس بندے نہ لگا لے بسم اللہ کرا ساہی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سن شان حسین دی کیے او ما یا بھین اے یاد رکھے سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھے لے رب رحمان حسین دہے بڑی مہربانی سائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سارے بولے جی مولا حسین سب مومنوں کے مولا حضروں کے مولاد سب مومنی مکمل جواب سے مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین آؤ بادشاہ دہ جشن منائی بیٹھے اور بذرگ ذاکر فرمین دیوں دیان جشن سوڑی دا نہیں جشن منائی دا بندیان پتی نہیں لگا گر میرے نال مل دیوں میں ایک سطر جناب نو غازی دے بابے دی عظمت نسامہ جی ایک سطر میں بطول دی تھی خیرات دی تھی او سطر بڑی خیرات ملی میری سوچ میری ذاکری تو زیادہ میں کوشش کردہ ہر بادشاہ دے نہ کردہ ہاتھ بلندووے چہرے تے مسکرات آوے میرے آن دمک سدھالوے پڑی علی بادشاہ دی جند نوکر ارشت رہندے نے جنہوں صرف حلالی چہندے نے چہندے نے جندہ لنگر ارشی خاندے نے انہوں جگتے حیدر ارہندے نے اچھا سطر میری آخری ہے مگر میں کوشش کردہ جتنی بھی تھکاوٹ بادشاہ دیا نوکریاں دن رات اسی کوشش کردہ تھوڑی محنت کر کے تھوڑے تو دعا لے لیے اس دو آدھے بادشاہ دیا جند نوکر ارشت رہندے نے جنہوں صرف حلالی چہندے نے جندہ لنگر ارشی خاندے نے انہوں جگتے حیدر انہوں جگتے حیدر انہوں جگتے بولو انہوں جگتے حیدر انہوں جگتے حیدر پچھلے انہوں جگتے حیدر 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 موسیقی 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 موسیقی